بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہنیں کیسی ہو؟ کیسی ہیں آپ کے مجاز خیرے سے ہوں گی؟ ملک کرتی ہوں آج میں بنا لیوں کریلے ماشکی دال اچاری اور اس میں میں نے لے لی ہے ایک ماشکی دال ہے اس کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم کچھ تھوڑے سے یہ مسالے ڈالیں گے اس کو پہلے بوائل کریں گے یہ کچھ تھوڑ سی دارچین یہ دو تین لونگ ہے اور بڑی لچی تھوڑا سا باتیں ان کا پھول اور نمک اور حلدی یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال کر تو میں اس کو چڑھا دوں گی گھل جائے گی تو پھر میں پریلے فائے کر کے اور مسالہ جو تیار کروں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گے یہ ماشکی دا میلو بل کے تیار ہو چکی ہے یہاں میں ڈالوں گی آٹا کا آئل کا یہاں میں تین عدد پیاز لے گئی ہے اب ہمارے ہلکہ ہلکہ سے پیاز اس کے اندرہ میں مسالے شامل کریں گے یہاں میں پاس تماتر ہے تین عدد میں شامل کریں گے دو تماتر کریں گے شامل کریں گے کریلے کو میں نے دوسری طرح شیف کر دیا تھا ایک ساپ کریلے فائے ہو رہے ہیں دوسری 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 دس کس دوسری دوسری کچھا نمک پر اکیش کریں تو آپ اشکت کے لیمارند ہونکے لیے ماظتہ اٹھاب جیو کچھے ماظتہ اٹھے شرقوں اور کچھوں سا رہی ملتا ہے یہ دکھا دیا یہ کڑیلے کیا آپ کو شکل دکھا دیا یہ کڑیلے کیا اور یہ ملتا ہے یہاں میں دو دائچمچ دھے کی نیلی ہیں اور یہ میں پاس اچار مسالہ ہی میرا گھر کا تیار ہے گھر کا تیار کیا ہے انشاءاللہ جلدیس کی بین میں میں مسالے کی بھی دے سکی دوں گی جیسے اور مسالوں کی روڑ میں نے آپ لوٹ ہی ہے اس میں میں ملتا کر دوں گی ہم میں اس کو ہٹا دوں گی ماش کی دال والی میں فتیلا ہی در رکھ لوں گی مسالہ اس میں میں نے کم دانا دا کیونکہ جو اچار مسال ہے اس کے اندر کی بچے رمک مسال ہے ہم میں اس کے اندر ماش کی دال شامل کر دوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہی ہے اور ساتھ ہی میں یہ کریلے شامل کر دوں گی یہ میں بوائل کر دیں گی یہ پہل کر دیں گی نہیں ہے کل سبس لیں چار مسانہ دہی کے ساتھ میں نے ملاکہ مرس کر کے رکھا ہوتا ہے کیوں کو یہ نہیں کرے تمہارے میں یہ ہے آپ اس میں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میری دال تھوڑی سی زیادہ ہیں اور کرینے تھوڑے کم ہیں اور اس میں یہاں بھی کسوری میں تھی اور گرم سالہیے میں شامل کروں گا اور پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر چھوڑ دوں کے لکھی آنچ پر اور کریلوں کا میں یہ بتاؤں گے کریلے میرے کڑبے برکل ہی ہوتے ہیں اور میں اس کریلے کو جس دن میں جو پکانا ہے تو اسے ایک دن پہلے میں اس کو کٹ کے بغیر چھیلے کٹ کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور اگلے دن نکالتی اس کو پانی بھی تھوڑ دیتی ہوں اور چھوڑ دیتی ہوں نہ میں اس میں نمک شامل کرتی ہوں نہ ہی نمک لگا کے دھوم میں رکھتی ہوں ایک درہ میرے طریقے سے آپ یہ پکا کے دیکھیں آپ کے کریلے نہ ہی کڑبے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو چھیننے کے ضرورت ہے اور بہت اچھے بنیں گے نماز کی دال اور کریلے میں ریلی ہو چکے ہیں